السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ڈریس ڈیزائننگ کرنا سیکھیں گے بیبی کا ایک ڈریس ہے اس پہ سب سے پہلے ہم نے گول گلہ کاٹ لیا ہے اور سینٹر سے ہم نے اس طرح سے نشان لگا لیا ہے اور سائٹ سے بھی ہم نے نشان لگا لینا ہے سیدھی لائن کے مدد سے یہاں پہ ہم لیس کی مدد سے ڈیزائننگ کریں گے یہ میرے پاس ایک لیس ہے اس کو میں گلے پہ لگاؤں گی جو نشان ہم نے لگایا ہے سیم اسی پہ رکھتے ہوئے اور اسی طرح سے ہم سائٹ پہ بھی نشان لگائیں گے ساری لیس لگائیں گے یہ آپ کی اپنی چوئس ہے آپ لیس کا روح اندر کی طرف رکھیں یا باہر کی طرف رکھیں تو وہ مجھے جس طرح سے اچھا لگ رہے ہیں میں اس طرح سے کرنے ہوں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو تین طرح کی ڈیزائننگ بتاؤں گی یہ کہ فرنٹ کے گلے پہ ہم نے لیس لگا لینی یہاں سے کٹ کر لینے پھر ہم نے سائٹ پینل والی کرتی جس طرح بناتے ہیں اسی طرح سے ہم نے اس پہ لیس لگانی ہے اس کو کٹ نہیں کرنا بس ہم نے یہاں پہ لیس لگانی ہے تاکہ ہماری جو کمیز ہے وہ اچھی سی ریزائننگ کے ساتھ تیار ہو جائے یا بڑوں کی کمیز پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں اپنی بیٹی کی کمیز پہ کر رہی ہوں اسی طرح سے ہم نے دوسری طرف بھی لیس لگا لینی ہے اور جو ہمارا دامن ہے اس پہ بھی ہم لیس لگا لیں گے آپ اسی طرح کسی بھی کپڑے پہ یہ والی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ لیسز کی مدد سے کپڑے کی مدد سے بھی کی جا سکتی ہے اس طرح سے ہم دونوں طرف لگا لیں گے سینٹر میں بھی لگا لیں گے اور انٹ پہ ہم لگا لیں گے اپنے دامن پہ سیم اسی طرح ہم نے اپنے بازوں پہ بھی لگا لینی ہے اور فانچے پہ اگر آپ چاہیں تو لگا لیں اگر آپ چاہیں تو نہ لگا لیں اس طرح سے دامن پہ بھی لیس لگا لینی اس کے بعد ہم دوسرے طریقے کی طرف آئیں گے دوسرے طریقے میں بھی ہم نیک پہ اسی طرح سے لیس لگائیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نیکسٹ ہم کس طرح سے لیس کو لگائیں گے یہاں ہم نے گلے کی لیس کو سیم ویسے ہی رہنے دیا ہے اور اس کے علاوہ ہم جو ہماری سائٹ کی پینلز ہیں یا لائنز ہیں اس پہ ہم نے گلے سے تھوڑا سا نیچے لے جا کے اور سائٹ کی طرف موڑ دینا ہے جہاں ہمارے چاپ ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا اوپر اور دوسری طرف بھی ہم نے ایسے ہی کرنا ہے یہ بھی آپ اپنی مرضی سے اوپر نیچے کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی ایک ہمارا ڈیزائن بن جائے گا اور اس کے علاوہ ہم اپنے دامن پہ بھی لیس لگا لیں گے لیکن جو میں نے پہلے طریقہ آپ کو بتایا ہے میں اس طریقے سے اپنے کمیس کو ڈیزائن کروں گی یہ ہمارا دوسرا طریقہ ہو گیا ہے پہلے گلے پہ پھر سائٹ پہ پھر دوسری سائٹ پہ اور پھر دامن پہ اس طرح سے آپ اپنے بچوں کے کپنوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اب ہم اپنے دیسرے طریقے کی طرف آتے ہیں اس کے لئے ہم گلے پہ ٹو یا ٹری لائنز لیس کی لگائیں گے یعنی جیسے ہم نے پہلے رکھی تھی اس طرح ایک لگا کے پھر اس کے اس سے تھوڑا سا فاصلے پہ دوسری لیس لگائیں گے اس طرح سے ہم بڑھا کے رکھیں گے اور پھر جو ہم نے سینٹر میں پہلے لیس لگائی تھی اسی طریقے سے ہم نے لیس لگانی ہے آپ چاہیں تو ٹری لائنز بھی لگا سکتے ہیں لیس کی یہاں میں آپ کو بس ڈیزائن بتانا چاہ رہی ہوں اندر کی طرف ریلیس رکھیں گے اور اس کو سٹیچ کر دیں گے اور سٹیچ کرنے کے بعد ہم دامن پہ بھی لیس لگا لیں گے آپ تین لائنز بھی لگا سکتے ہیں دو بھی لگا سکتے ہیں جتنا آپ کا دل چاہے لگا سکتے ہیں اور اس طرح دامن پہ بھی لگا لیں گے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے اس کی سلائی ہوگی کلے کی ہم ایک سائیڈ پہ پہلے لیس لگائیں گے سٹیچ کریں گے اور پھر اس کو فولڈ کر کے سینٹر کی سلائی لگا کے اور پھر دوسری سائیڈ پہ سلائی لگائیں گے ہم نے کرلے پہ لیس لگا لی ہے اب ہم جو ہم پینل کہہ سکتے ہیں یا شولڈر کے ساتھ سے ہم نے لیس لگانی ہے اب ہم وہ لگائیں گے اس طرح سے دونوں سائیڈ پہ لیس لگا لیں گے اور سٹیچ کر لیں گے موسیقی 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 لیس ہم نے لگا لی ہے اب جو ہمارا دامن ہے اب ہم اس پہ لیس لگائیں گے بازو پہ میں نے لیس لگا لی ہے اور ان کو ٹیس کر دیا ہے اب ہماری باری آتی ہے دامن پہ لیس لگانے کی دامن پہ بھی لیس ہم نے لگا لی ہے اور یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے آپ چاہیں تو اس کے ساتھ وائٹ شلوار بھی لیس سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے ساتھ سیم شلوار لی ہے اور اس کے پانچوں پہ بھی میں نے لیس لگا لی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ